یا چونر ماری ایسی رنگوں پھروتے یا چونر ماری ایسی رنگوں پھروتے ایسی رنگوں پھروتے کیا چھوڑنے مارے ڈیسی ڈو 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 موسیقی او نمو بھگوٹے واسو دے بائی 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 سری کشنا اینمہ شی گوویندائی نمو حسود trusteh ہیں سری ش вет او نمو بھگوٹا سریکرشنم بندے جگت گرم بھاگوان بھاگت مہاپوران کی سری چرنب بندن بھاگوان گانیشی مہاراج ماسرسوٹی صدگردے بھاگوان کی سری چرنب بندن یہاں کی مٹی کو بندن ہے بھاگوان انمانجی مہاراج کپیدھج کی سری چرنب بندن قطعہ پانڈال مراجت سادو سنت برحمد ایو آچارے دیں پوجینی آشرباداتا سمانی بیاس پیرسین کی سری چرنب بندن ہے اور شیمت بھاگوان قطعہ کے آج پرثم دیوس کی بھاگوان قطعہ شون کرنے آپ سبھی شدھانوں کو آج کا سادر جیشی کرشن رام نام بولو من حری رام بولو ری رام نام بولو من حری رام بولو ری رام نام بولو من حری رام بولو ری رام بولو ری رام بولو من حری رام بولو ری رام بولو من حری رام بولو ری رام بولو ری رام بولو من حری رام بولو ری رام بولو ری رام بولو من حری رام بولو ری 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 رام بولو 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 من حری رام بولو رے رائے نبجن منارے کسی کسی کے پیت رہے پیت رہے وہ بجن کرو رے کسی کے پیت رہے وہ بجن کرو رے کسی کے پیت رہے meanings موسیقی 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 یہ جیون کا آدھار ہے رامنا کنو خنے ہری رام 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 موسیقی 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 جن میں سنکلپ بھگوان کا جو جن کا سنکلپ تھا بھاگت کا تھا آج اس سنکلپ پورن ہونے کو جا رہا ہے کسی بھی کام کو جب کیا جاتا ہے اس کام میں تین چیز بہت سرشت ہوتی ہے پہلا کوئی بھی کام کروا تو پہلا ہوتا ہے سنکلپ چاہے آپ تیر تھے آترہ کرنے جاؤ چاہے گھر میں سندر کان کراؤ چاہے کرنیا بوجھن کراؤ چاہے ستنین کی کتھا ہو پہلا ہوتا ہے سنکلپ کہ بھئی میرے کو یہ کام کرنا ہے دوسرا ہوتا ہے اس میں پریشم اور تیسری چیز بہت محتو پورن ہے کبھی آپ نے سنکلپ لے بھی لیا ہے کہ بھئی میرے سنکلپ ہے کہ میرے کو ہری دوار جانا ہے سنکلپ ہے آپ کا مند میں بچپن سے چل رہا تھا کہ ایک بار کبھی بھگوان ایسا موقع دے کہ میں چار دھام کیا ترہ کرلوں مند میں سنکلپ ہو گیا اب دوسرا آپ کا پریشم بھی ہوا اس میں آپ نے تیرتھی آترہ کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی کھٹے کرے کچھ بچت کری کہ بھئی اس سے میرے کو یہ تیرتھی آترہ کرنی ہے پر تیسری جو محتو پورن چیز ہے اور وہ محتو پورن وہ ہے کہ چاہے آپ کا سنکلپ ہو آپ کا پریشم ہو پر تیسری چیز ہے بھگوان دوارکہ دیش کی کرپا اور جب تک کرپا نہ ہوا جب تک سب چیز بیکار ہے کسان جمین میں بیج بو سکتا ہے پانی دے سکتا ہے پر سوری کو دے نہیں کر سکتا ہے بیج بو دیا خاد ڈال دی محنت کری جمین جو ہوتی ہے خاد ڈالا جمین بنائی بیج بویا پانی دیا پر سوری کو دے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے سوری کو دے تو اشور کے ہاتھ میں ہے ایسے جو آج بلے اپنے سنکلپ لیا پریشم کرا بھاگ دوڑ کری آپ کا سنکلپ کے بھگوان کی کتھا ہو تیاری بھی ہوئی دیکھو بیش میں کچھ ڈاما ڈول بھی ہوا آج سے دس دن پہلے ویسا کوئی تھا نہیں کہ کوئی ایسی اندور میں کتھا ہو جائے گی پر دینے دینے سنکلپ ہوتا گیا بھگوان کی ایسی کرپہ ہوئی کہ یہ اشور کی کرپہ ہوئی کہ سب میں چھوٹ ہو گئی چاہے آپ رامچریت مانس میں لیو بین ہری کرپہ ملے نہیں سنتا چاہے رامان میں سے بھی لیا جائے تو وہاں بھی یہ کہا گیا کہ بین ہری کرپہ ملے نہیں سنتا چاہے آدمی کتنا لاکھ پریاس کر لے پھر بھی اس کی کرپہ کے بینا کچھ ہوتا نہیں ہے اس کی کرپہ چیئے کرپہ درشتی ہوتی ہے کئی بھی جاتے تو یہ اچھا ہوتی کسی سنت کے آن کسی ماتما کے آن کسی گرو کے آن کسی صد پروش کیا جاتے تو یہ کہ اچھا ہوتی کہ آپ کی کرپہ درشتی پڑ جائے کرپہ درشتی ہو جائے اور کرپہ درشتی ہو جائے سب کچھ ہو جائے اس کی کرپہ کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس کی کرپہ بہت جروری ہے اس لیے تلسیداز نے بھی لکھایا بینہ ہری کرپہ ملے نہیں سنتا اور جب اس کی کرپہ ہو جائے پہلے سنت ملے سنت ہے کسی چیز ہے کہ سنت بھگوان سے ملاتا ہے اور بھگوان سنت سے ملاتا ہے ڈائریکٹ آدھ بھی سیدھا نہیں پہنچ سکتا ہے پہلے تو سنت کے پاس جائے گا اور سنت بھگوان سے ملاتا ہے اور بھگوان سنت سے ملاتا ہے تو پہلا تو ہمارا سنکل پہ مجبوط ہو جائی یہ ایک پہلا کرتب ہے دوسرا پریشم ہوتا ہے تیسری چیز آپ کو جو بلکل مہتوپون چیز بتائی ہے کہ وہ ہے بھگوان کی کرپہ اور بھگوان کی جب کرپہ ہو جاتی ہے جب اس کی دیار ہو جاتی ہے تو ایسے پونی کے کام ہوتا ہے کئی جنموں کا پونی ادھائی ہوتا ہے کئی جنموں کا تب جا کر کے بھاگوان کی کتھا سننے کا جو مہتو ہے وہ ہمارے جب پونی ادھائی ہوتے ہیں تب ہی ہم کتھا میں بیٹھ سکتے ہیں اس لئے آج کی سروات وہیں سے کری ہم نے کہ اس کی کرپہ ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے کرپاچی اس کی ہے آدمی چاہے سنکلپ بنا لے کئی بار سوچا ایسا کئی لوگوں نے کہ یہ کام کرنا ہے رہ جاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے رہ گئے آدمی راون جیسے سے بھی جب مرنا سن ہوا اور دھرتی پر جب گیرا تو بھگوان سری رام نے اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کو بھیجا اور بیچ کر کے یہ کہا کہ بھائی راون سے پوچھ لو کہ اس کی انتی مچھا کیا ہے تو لکشمن گئے پوچھنے کے لیے لکشمن تو شیشہ اتار تھا جب گئے پوچھنے کے لیے تو راون جب دھرتی پر پڑھا ہوا تھا اس سمیں لکشمن ان کے سیری کی طرف جا کر کے کھڑے ہو گئے پوچھا ان نے کہ بھائی میرے کو بھگوان رام نے بھیجا ہے آپ کی انتی مچھا کیا ہے تو راون نے منہ کر دیا میری کوئی اچھا دی ہے تو لکشمن واپس لوٹ کر کے گئے رام نے پوچھا بھائی کیا کہا لکشمن نے کہا اس نے منہ کر دیا کہ میری کوئی اچھا نہیں ہے تو رام سمجھ گئے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تو رام نے پنا پوچھا لکشمن سے کہ جب تم پوچھنے گئے تھے اس سمجھ تم کہاں کھڑے تھے کس طرف کھڑے تھے لکشمن نے کہا جب میں پوچھنے گیا تو ان کے سیری کی طرف کھڑا تھا تو رام نے پناہ بھیجا کہ اب چرن کی طرف کھڑے ہو کر پوچھنا کہ تمہاری انتیم اچھا کیا ہے رام نے جب بھیجا لکشمن کو تو پھر گئے وہ لکشمن نے پھر پوچھیں راون سے کہ بھئی تمہاری انتیم اچھا کیا ہے تو مرتے سمجھ راون نے راون تو بہت بڑا گیانی آدمی تھا اس نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ میری ایک ہی انتیم اچھا ہے اور سنسار کے لوگوں کو یہ جاتے جاتے بتا رہا ہوں کہ شب کام اتیش گرم شب کام میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے راون کا بھی سنکل پتھا ہے کہ میری بہت بڑی چل ہے دیوتا بھی میرا کینا مانتے ہیں جو میں کیت وہ ہو جاتا ہے تو راون کا ایک سنکل پتھا کہ بھئی میں دھرتی سے لے کر کی سورگ تک چڑھاؤ بڑوں دی یہ سنکل پتھا راون کا پہلا کہ بھئی میری بہت چل ہے میں جب چلتا ہوں تو دیوتا بھی میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک بہت اچھا سنکل پتھا ہے کہ بھئی ایسا کام کرلو کہ دنیا میرے کو یاد کرتی رہے سورگ چلے جائے جس سے نہ ہو وہ ابھی سورگ چلے جائے تو اس کا سنکل پتھا ہے کہ میں دھرتی سے لے کر سورگ تک ایسا چڑھاؤ بنا دوں کہ آدمی آرام سے اوپر پہنچ جائے پہلا سنکل پتھا ہے دوسرا تھا سونے میں سگن ڈال دوں یہ راون کا سنکل پتھا اور تیسرا سنکل پتھا کہ پانی میں سے کجی نکال دوں پر تینوں سنکل پتھرے کے دھرے رہے گئے چھوڑے گئے کر لیں گے یہ تو کرنا ہے کر لیں گے آج انہیں تو کل کر لیں گے کل نہیں تو پرسو کر لیں گے پوری جندگی پڑی کبھی بھی ہو جائے گا وہ کام نہیں ہوا اور ایک ناری چوری کا کام ہو گیا جس لئے سارا کام دھرہ کا دھرہ رہ گیا اس لئے جیون میں جب بھی ہو جائے کہ بھئی میرے کو کرنا ہے شب کام کبھی شب کام کو ٹالڈا نیچی جیسا ہوئی سا ہو جائے کال کرے سو آج کر نہ آج کرے سو اب پل میں پر لے ہوئے گا بہوئی کرے گا کال کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب پل میں پر لے ہوئے گا کیونکہ سمائی کا کوئی بھروسہ تھوڑی کہ سمائی کب کروٹ لے سمائی تو چل رہا ہے سمائی کی گتی ہے سمائی دوڑ رہا ہے ہم رکھ سکتے سمائی نہیں رکھ سکتا ہے سمائی تو چلے جائے اس لئے شب کام اتی شکر میں شب کام میں کبھی دیر نہیں ہو رہا چاہے جتنی جلدی ہو سکی اتنی جلدی ہو جائے اس میں مطپن بات ہوئی ہے کہ اس کی کرپا ہو جائے دیکھو کتھا میں بھی بھاگوت میں بھی پہلے دن یہی کتھا آتی ہے بھکتی بلکل ہتاش ہو گئی تھی رو رہی تھی بلکھ رہی تھی کیونکہ اس کے دو پتر تھے گیان اور وراغی دونوں اچیت پڑے تھے کئی رشی مونی سادو سنت تپسوی اس کو ہمت دے رہے تھے اس کو سانتوانہ دے رہے تھے پھر بھی وہ بہت دکھی تھی بہت دکھی تھی وہی بھکتی برندہون میں گئی ہے اور برندہون میں جا کر کہ اس نے ہتاش ہو کر کے بھگوان دوار کا رشو برندہون بیاری اسے کہا تھا کہ اب میں ہتاش ہو چکی ہوں اب میرے سے چلنے کی نہیں بند رہی ہے میں دکھی ہوں اب آپ کی کرپا ہو جائے آپ کی دیادرشتی ہو جائے تو برندہون میں گئی بھکتی رو رہی ہے بلخ رہی ہے سادو سنت مہاتمہ بڑے بڑے تپسوی کھڑے ہیں انیک استرییاں اس کو ہمت بندہ رہی ہے اسی کھشن دیکھو دیو رشی نارج جیسے مہاتمہ پہنچ گئے گا یہ بھگوان کی ہکر پا رہی ہے اور اسی نے اسی سمائے کہا ہے بھو بھو سادو کھشنم تشتہے مہاتمہ آپ ایک کھشن کے لئے رکھ جائیے آپ کا ایک کھشن بہت کافی ہے مہاتمہ رکھے نارج نے پوچھا پریچھے کرا کیا نام اس نے اپنا نام بتایا بھگتی یہ تیرے پاس دو بھوڑے آدمی پڑے یہ کون ہے اس نے کہا یہ میرے دو پتر ہے گیان اور بیراغی دیکھو وپریت ہوا گیان بیراغی دونوں بھوڑے ہو گئے برد ہو گئے اور ان کی ماں بھکتی جوان ہو گئے اس لئے بھکتی رو رہی ہے گیان اچھے تھے گیان بلکل جو ہے بےہوش ہو کر کے پڑا ہوا ہے اور وہ جگہ رہی ہے جاگ نہیں رہا ہے نارج جس سے آپ جگہئی ہے ان کو اٹھاؤ نارج جی نے بھی پریاس کرا گیان بیراغی کو خوب جگہنے کا پریاس کرا پھر بھی کتھا اسی کہ نہیں جاگ پا ہے تو وہی نارج جی بدرکہ شم پر گئے سنکادک رشیوں سے اس پر بیٹھ ہوئی ہے اور انہیں پھر ایک ہی رائے دیتی سنکادک رشیوں نے کہ گھوراؤ مت ایک کام کرو بھاگوت کی کتھا کرالو جس سے ایک ہی گیان ویراغی جگہ جائیں گے جو اچھیت پڑے بےہوش پڑے بھکتی آج بھی جوان ہے بھکتی تو بہت جوان ہے ایک ہی گزر گھر پ seniors وہ ہے کہ کھلی ہم اپنا پیڑ بھر لے کوئی ڈھندہ کر لیں اور قیدے کے سب ہم بہت گیانی ہیں یہ گیان نہیں ہے گیان وہ ہونا چیئے آتما گیان جس سے اپنے جیون کا کلیان ہو سکے یہ پیڑ بھرنے کا گیان تو یہ تو جانور کو بھی ہوتا ہے پشو بھی بھر لیتا اپنا پیڑ اس کو بھی گیان ہے یہ تے اچھے بورے کا اس کا بھی گیان ہے کہاں بیٹھنا کہاں اٹھنا یہ اس کو بھی گیان ہے ایسا دیئے کہ ہم منوشیے تو کوئی بھائی صاحب کوئی تھنڈ لگ رہی تو ہم سویٹر پہن لیتے کمبل اوڑ لیتے سال سے اپنا شریع ڈھک لیتے اتنا گیان تو جانور میں بھی رہتا ہے اچھا بورا کیا کھانے جانور بھی جانتا ہے ہم تو انسان ہیں بھائل بچے پہدا کرنا مکان بنگلہ یہ تو سب جانور کو بھی پتہ ہے چیڑیا ایسا گھو سلا بناتی ہم مکان بناتے ہیں وہاں ترک برساد محلوہ پانی ٹپکتا ہے پرچیڑیا ایسا گھوصلہ بناتی کہ اس میں کوئی پانی نہیں دوں گے ہم تو کپڑے سفید پہنتے ہیں بگلا کا تو شریف ہی سفید ہے یہاں دیکھو گیاں کی اپلپدی دیکھو ہنس میں وہاں گیاں ہے کہ دودھ کا دودھ کرتا اور پانی کا پانی کر دیتا ہے ہنسے کہ ایسا پکشی ہے کہ وہ جانتا ہے چاہے آپ دودھ میں پانی ملا دو پر وہ الگ کر دے کہ پانی الگ ہے دودھ الگ ہے تو ہوتا ہے کہ ایسا پکشی ہے کہ وہ اسی فل پر بیٹھتا ہے جو میٹھا ہے جو فل میٹھا ہے اسی فل پر بیٹھے گا اسی میں چونش مارے گا چاہے گھوم رہے ہو اتنا گیاں ہے مان لوگ پکشیوں میں ہیں پشوں میں ہیں اور ہم انسان ہیں وہ گیاں نہیں ہے یہ ہم کو کان بیٹھنا ہے کی جگہ جانا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کس لیے آئے ہم آئیں کس لیے یہ کتھاں کیا سکھاتی ہے کتھاں یہی بتاہی ہم آئیں کس لیے بھاو ہونا چاہے اس لیے بھکتی رو کیوں رہی تھی بھکتی کہ اس کے گھان اور ویران کیوں اس کے دو پترے اچھت پڑے بےہوش پڑے یہ گھان کو جگاؤ کسی جگہ گھان جو آپ سے کاتم گھان وہاں گھان ہو جائے آدمی کو کہ واسطک میں ہی گھان اور وہ گھان کونسا ہے کہ کل یار نے میرے اس جیون کا بھگوان بھگانے کب ہوتا کل یار میرے اس جیون کا بھگوان بھگانے کب ہوتا بھگوان بھگانے کب ہوتا کل یار میرے اس جیون کا بھگوان بھگانے کب ہوتا کل یار میرے اس جیون کا بھگوان بھگانے کب ہوتا کل یار میرے اس جیون کا بھگوان بھگانے کب ہوتا جس سے سکھ شان کی ملا کرتی یہ جس سے سکھ شان کی ملا کرتی مغرآن جانے کب ہوگا اللہ یاد میرے اس جیون کا بدمان مغرآن جانے کب ہوگا اللہ یاد میرے اس جیون کا بدمان جانے کب ہوگا اللہ یاد میرے اس جیون کا بدمان جانے کب ہوگا اللہ یاد میرے اس جیون کا بدمان جانے کب ہوگا مغرآن جانے کب ہوگا مغرآن جانے کب ہوگا اللہ یاد میرے اس جیون کا بدمان جانے کب ہوگا جس سے نجدوش دکھا کرتے یہ پاپوں اپرادوں سے دھرتے یہ پاپوں اپرادوں سے دھرتے وہ جانت جانے کب ہوتا اور جانت جانے کب ہوتا خلیان دینے سے زیمت کا بگوان جانے کب ہوتا جانت جانے کب ہوتا خلیان دینے سے زیمت کا بگوان جانے کب ہوتا خلیان دینے سے زیمت کا خلیان دینے سے زیمت کا موسیقی اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا جس سے ہی جو دوش دکا کرتے جس سے ہی جو دوش دکا کرتے اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا اللہ ہے میرے اس دیمن کا بھگان نہ جانے کب ہوگا یہ جیون کا کلیان کب ہو وہ گیاں دولا چی ہے میں اپنا کلیان کیسے کر سکوں جان وہ آنا چی کھلے اوپری گیاں سے کوئی کام نہیں چلے گا جان یہ ساتھوڑی جان کیا چیز ہے آتما جان برحم جان ہونا چیئے آدمی کو اور وہ برحم جان ہی اشور تک پہنچاتا ہے یہ جان تو آپ کو سنسار میں ہی رکھے گا یہ برحم تک پہنچانے والا نہیں ہے یہ بھگوان تک پہنچانے والا نہیں ہے یہ تو کیول روجی روٹی تک ہی پہنچاتا ہے وہ آتما گیاں اور وہ آتما گیاں کب پیدا ہوتا ہے جب ایسی کہیں آپ اچھی جگہ جاتے ہو تب آپ کے اندر اچھے بیچار پیدا ہوتے ہیں یہ کتھائی کیوں ہوتی ہے کتھائی کسی لیے کی جاتی ہے بھئی یہ سب جو آپ نے ٹینٹ لگایا مائک لگایا بھواستہ کری سب کچھ کریا کس لیے بھئی آپ بیٹھو گے آپ کے اندر اچھے بیچار پیدا ہوں گے اچھے بیچار کے لیے آپ کو اچھی جگہ بیٹھنا پڑے گا اور بُرے بیچار تو ایسے ہیں کہ آپ نہیں آندھوں تو بھی جبرجستی گھستے ہیں بُرے بیچار تو مچھر جیسے آپ چاہے کتنا لاکھ پریاس کرو پھر بھی مچھر گھوسی جاتے کئی سے اچھے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا بھی اچھے بیچار کہاں سے آئے کیا کروں جس سے کہ میرے اندر اچھے بیچار پیدا ہو کیا کروں جس سے کہ میرے اندر اچھے بیچار پیدا ہو آپ کوئی اچھے بیچار کو بلاتے ہو پوچھے آدمی کو بلاتے ہو کوئی صد ماتمہ کوئی سنت ہے جب آپ ان سے نفیدن کرتے ہو ہاتھ جوڑتے ہو تو آپ کتنی بار خون کر کر کے بلاتے ہو کہ نیسا آپ ایک بار ہمارے گھر پدھار جانا بار بار آگرہ کرتے ہو بلاتے ہو ایک بار پدھار جانا ایک بار پدھار جانا کتنا نفیدن کرتے ہو بار بڑا آگرہ ہو رہا ہے نفیدن کر رہے ہو خون لگا رہے ہیں آپ ادھر سے نکڑو تو ہمارے گھر پدھار جانا آپ ادھر سے جاؤ تو بلے پانچ بھی ٹکنا آپ کے چرن ہمارے گھر پہ پڑ جائے نفیدن کرتے ہو چور کو آج تک کسی نے کی کیسا ہمارے گھر پدھار نا کرا کوئی تھی بھی خون چور کو کساب ایک کام کرنا ہم سب شادی میں جا رہے ہیں اور آپ بلے پدھار جانا شام کو کتنا تالہ لگاؤ کتنے دروازے لگاؤ کتنے کھڑکی لگاؤ پھر بھی چور بورے وچار چور جیسے کئی سے بھی گز جاتے ہیں آپ چاہیے کتنا بھی پریاز کتنا بھی پریاز تو پھر بھی گز جائے آئے جائے ہم اچھے وچار کے لئے بنے ہم بیٹھے اچھے وچار کے لئے پھر بھی بورے وچار کئی نہیں کئی سے آ جاتے ہیں ان کو بلانا نہیں پڑے بورے وچار کو گزتے ہیں جب وہ جستی گز آنکھ سے گز جائے کان سے گز جائے آ جائے اس لئے اچھے وچار کے لئے پریاز کی آ جاتا ہے آدمی کہ اچھے وچار کہاں سے آئے اور جب اچھے وچار آتے بنتے ہیں اچھے وچار بنتے ہیں تو کہاں سے بنتے ہیں ہم نے کتنی بار ستنان کی قطعہ سو دیئے کہ بھئی ایک وقتی بجار میں سمان بیشنے گیا تھا اور اس نے کسی کے گھر میں ریکھا کہ بھئی یا کچھ پویا پاٹ ہو رہی ہے تھوڑی دیر بیٹھا ہو رہی ہے پرشاد لیں پرشاد لینے کے بعد میں اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہ ستنان کی قطعہ ہو رہی ہے منوانچیت بھل دینے والی ہے اس کے من میں بہا ہو گیا سنکل پلیا اس سے کہ بھئی ویرے کو بھی میں بھی اپنے گھر میں ایسی ستنان کی قطعہ کروں گا لکڑ آ رہا تھا لکڑی بیچتا تھا اسے اپنے آجیو کاک چلاتا تھا سنکل پلیا اسے کبھی ایسا کرنا ہے بجار میں لکڑی اچھے بھاؤ سے بھی کی جو پیسہ آیا اسے اسے وہ سنکل پلیا تھا پورا کرا اب وہ لکڑی بیشنے والا جب پویا پاٹ کر رہا تھا تو کوئی سہیٹ ساؤکار نے دیکھا اس کے من میں بھاؤ جگہ اب دیکھو کتھا مولتتو کو پکڑنا ہے پڑے کہ ایک نے سنکل پلیاں پورا ہو گیا دوسرے نے پھر سنکل پلیاں کہ بھئی میرے یہاں سنتان نہیں ہیں اور میں اسے سنکل پلے رہا ہوں کہ کبھی اس سے ہو جائے گا یہ کر دوں پویا پاٹ اور اس سے کبھی کرپا ہو جائے گی تو میں بھی اپنے گھر میں کراؤں گا اب اس کے ہاں کہاں یہ گیا ہے کہ اس کے ہاں ایک کنیا کا جنم ہو گیا ہے سنکل پتھا اس کی پتنی نے یاد دلائے سنکل پہ اپنا اور اپنے کو ستنان کی کتھا کرانی ہے اس نے کہا یہ بڑی ہو جائے گی تب کرائیں گے بچی بڑی ہوئی تب اس نے کہا کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے اب اپنا سنکل پورا کرلو اس نے کہا کرا لیں گے کب کرا ہو گئے اس کی شادی ہو جائے اس کے بعد کر دیں گے پھر شادی بھی ہو گئی پھر بھی یاد دلائے کہ شادی ہو گئی اب تو کرلو کرا دیں گے بھی سمیہ ہے کبھی بھی کر دیں گے جب ناؤں باور میں بھسی ڈھبی تب اس کو چیز یاد ہے کہ میرا سنکل پہ دورا ہے تو دیکھنے سے بھاو بنتا ہے بھاو آتا ہے اور وہ بھاو ہی گیان جگاتا ہے آپ کو چاہے بھوک نہ بھی ہے آپ روٹی بھوجن کر کے آئے ہو پر آپ نے کسی کو بھوجن کرتے دیکھ لیا تو آپ کے من میں بھی بیچار پیدا ہوگا ہے کہ نہیں ہو تو میں بھی تھلی لگا لوں آپ نے کسی سوتے ہوگا دیکھ لیا تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے سبھائی کے آپ نے کسی کو چاہ پیتے دیکھ لیا تو آپ کو بھی چاہ کا رس آئے گا دیکھنے سے بھاو بنتا ہے کبھی سبھی کسی چیز کو دیکھنے سے بھاو بنتا ہے اور وہ بھاو گیاں جگاتا ہے اور وہ گیاں جو یہ آت میں گیاں کیا کہ ہمارے آنگ جسے بھگوان شیو جی کو کہا گیا ہے کہ شیو جی کو تین آنکھیں ترنیتر کہا گیا ہے ایسے ہمارے اندر بھی ترنیتر ہیں دو آنکھ تو یہ سنسار کو دیکھتی ہے اور ایک آنکھ جس کو گیاں چکشو کہا گیا ہے سب کے اندر وہ گیاں چکشو پر وہ بند پڑی ہے بند ہے اب وہ کھلے کب گیاں چکشو بھی کھلتی ہے تین جگہ ایسی جب وہ گیاں چکشو کھلتی ہے جیسے کبھی سبھی آپ کو یہ کتھا میں بیٹھتے ہو ستسنگ ہوتا ہے تو آپ کے اندر کو گیاں چکشو کھلتا ہے آپ جب بھگو میں سے کتھا میں بیٹھو گئے نہیں تو آپ کو برو برو انوہو ہوگا تھوڑا بہت کھلے گا کیا رکھا سنسار میں کچھ نہیں دے رہا ہے ایسے یہ سب ہو کٹ ہے سب جھوٹ ہے کشنی ہے پر یہ جتنی دیر آپ کتھا میں بیٹھو گئے ایتنی دیر وہ آنکھ کھلے گی اور جیسے ہی نیاں سے اٹھے کہ پھر وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی کھلے ہیں جب تک کتھا پوری ہو جائے ہیں پھر بند ہو جائے ہیں تین جگہ ہے ایک تو کتھا ایک کوئی بیماری ہوتی جیو کو تب وہ آنکھ کھلتی ہے اور ایک شمشان میں کیونکہ شمشان میں بیراگیا بھومی ہے جیسے تین جگہ ہیں آپ پھر پان بھلے نہیں سوچو کہ پھر بھی آپ کے اندر اچھے وچار آ جائے گی کچھ نہیں رکھا ہے وہ گیان چکشو کھلے گا بیتر کا تیسرا نیتر تھوڑا ہوگا پر وہ تھوڑی دیر بعد پھر بند ہو جائے پھر کھلے پھر بند ہو جائے بہت کم کھلائے وہ جن کو کھلائے میرا کھل گیا ہے نیتر پھر بند نہیں ہوا ہے پھر تو لاکھ لوگوں نے کہا اسے پر ایک ہی جواب تھا میرے تو گیردرن اگر دوسروں کوئی جا کے سر مور مکٹ وہ میرو پتی سوئی آنکھ کھل گئی نہیں اس کی پریلاج کی آنکھ کھل گئی درو کی آنکھ کھل گئی جن کی آنکھ کھلی نرسی میتہ آنکھ کھلی چھپن کروڑ کی دکان میں آگ لگا دی دیر بھی نہیں کری کرتا لے لیں بڑا دنہ سیٹ تھا اس سمیں کا بہت بڑا دبی پر آنکھ کھل گئی کرشن کیا ہے بھگتی کیا ہے اسی سمجھ نے سارے سنسار میں سب میں آگ لگا دی پھر پیشے مڑ کر کے نہیں دیکھا پھر اس کرتال سے ری جاتا تھا کرشن کو سرداس کبیر تلسی جن کی آنکھ کھلی اس سے دو سو باون بھگت ہیں بہت کم اس لیے کہ آنکھ کھلتی ہے بہت کم کھلتی ہے کھلنے کے بعد تبیر کیا بھگتی بھگتی دیکھو کام بھگتی 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 میں کہا گیا ہے اور دنگ بھدرا ندیر اس کے کنارک چھوٹا سا گاؤں اس گاؤں میں ایک ویدوان برہمان رہتے تھے جن کا نام آتما دیوج ان کی پتنی کا نام دونلی دونوں پتی پتنی رہتے تھے سنتان نہیں تھے پتر نہیں تھا کوئی سنتان نہیں تھی دھن خوب تھا تو انہیں پریاس کرا کہا انوشتھان کرائے کہیں یہ کیے کرائے پویا پاٹ کریں پھر بھی کہا گیا سنتان نہیں ہوئے تو ایسا آیا ہے بھاگوات میں کہ پھر آتما دیو کا من بچھلیت ہو گیا دکھی ہو گیا ہے بھگوان پہ سے اشدہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں جتنے انوشتھان کروں جتنی پویا پاٹ کروں ہر صدی ستھان پر گیا پر میری منوں کا امنہ پوری نہیں ہوئی یا کئی بار ایسا لوگوں کو ہوتا ہے جب کوئی اچھا پوری نہیں ہوتی ہے آدمی یہ سوچتا ہے بھئی میری اچھا ہے کامنا لے کر کے کسی مندر میں گیا ہے بھگوان کے پاس میں گیا ہے اور اس کی اچھا پوری نہیں ہوتی تو پھر بھگوان کے پاس اس کی اشدہ پیدا ہو جاتی شدہ اڑی جاتی کہ بھگوان نہیں اشدہ پیدا ہوتی ہے بھگوان تو ہے حلاجی رہے اور آپ جب کوئی چیز مانگنے جاتے اور کبھی عشور نہیں دیتا ہے کبھی بھگوان نہ دے کوئی چیز تو اس کے لئے دکھی نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے دکھی نہیں ہونا چاہیے پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھگوان میرے کوئی چیز کیوں نہیں دے رہا ہے کوئی کارن ہوگا ہم بھگوان سے جبرجستی کرتے ہیں کبھی کوئی چیز نہ ہے جبرجستی کرتے ہیں یہ دیکھو کتھا کے رہی آتو دے گی اس کے سنتان نہیں تھی اس نے خوب جبرجستی کری ہے ایک مہاتوہ سے کہ نہیں آپ کو کوئی انوشتھان کر دو کوئی پرشاہ دے کوئی پویا پاٹ کرو کوئی یگ یگ یادے کر دو جس سے کہ میرا سنتان ہو بہت پریاس کراست ہے خوب ریک یگ کریے پھر کبھی اچھا پوری نہ ہو تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھگوان کیوں نہیں دے رہا ہے کیونکہ بھگوان کو پتا ہے کہ یہ چیز دینے سے اس کو تکلیف ہوگی اس لئے وہ چیز اپنے کو نہیں دیتا ہے کبھی دھن نہیں دے کبھی گھر بار نہیں دے کبھی سنتان نہیں دے تو کبھی ایسا جبرجستی نہیں ہونا کیا تو دیس سہیے دیکھو دو ڈھائی سال کا بچہ ہے گھر میں اور وہ رو رہا ہے ماں بھی پاس میں ہے بچہ رو ہے ماں بھی پاس میں ہے ماں اٹھا نہیں رہی رو ہی جا رہا ہے بچہ اب کسی نے کہا بھی تو ماں ہے بچہ رو رہا ہے اور روتے روتے بالکل لال ہو گیا اس کو تھوڑی در اٹھا لے گودی میں لے لے اپنا کام جو کرے اس کو بند کر دے پھر بھی ماننی سن رہی ہے بچہ رو رہا ہے کسی نے کہا یہ ماں کسی نیردئی ہے بچہ رو رہا ہے اٹھا نہیں رہی گود میں اور روئے جانا ہے بچہ اتنی نیردئی ہو گئی ماں ماں سے کہا کہ اس کو اٹھائیں کیوں نہیں کیا مانگ رہا ہے دے کیوں نہیں اس کو جو مانگ رہے وہ دے 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 دودھ پلا دیں کھلونا چیت کھلونا دے دیں بسکوٹیں ٹاپی ہیں جو چیئے بچے کو دے دیں نہیں یہ روئے جائیں کیا مانگ رہا ہے یہ تیرا ملکل یہ پلانی چھڑے پکڑ رکھا ہے پیچھے پیچھے چل رہا ہے دے 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 کیے جا رہا ہے تیرے کو بھی کام نہیں کرنے دے ماں کا جواب تھا یہ بسکوٹ مانگے تو میں دے دوں یہ دودھ پیے تو پلا دوں یہ روٹی کھائے تو کھلا دوں جو چیئے وہ دے دوں پر یہ جو مانگ رہا ہے وہ میں نہیں دے سکتی ہے کیا مانگ رہا ہے یہ بچہ میں نے ابھی سبجی کاٹی وہ چکو مانگ رہا ہے دے دے گی ماں دائی سال کا بچہ ہے چاکو دے دے ماں کیکہ ماں کو معلوم ہے کہ یہ چاکو اس کے ہاتھ میں گئے کہ اس نے انگلی کاٹی اس لئے کبھی سبھی ہم بھگوان سے کوئی چیز جبرجستی کرتے بھگوان سے پوچھا تو اتنا نردئی ہو گیا ہے یہ تیرے در پر لوئے اور تو سنے نہیں اس کی پکار نہیں ہے کہ سن لی پکار تو پر جو مانگ رہا ہے وہ چاکو جیسا مانگ رہا ہے اس لئے اس کو نہیں دے رہا ہے جو چیز مانگ رہا ہے نہیں اس کو یہ تکلیف دے گی کشت دے گا یہ دکھ دے گا اس لئے میں نہیں دے رہا ہوں پر یہ رو ہے تو دے پھر بجنیاں ایسا ہو جاتا ہے بھر بھگوان پر سے ارشدہ پیدا ہوتی کوئی بھگوان نہیں کوئی شور نہیں کس نے کی دیا کوئی کہہ دیکھا بہت ہی صدیستان ہے میں وہاں گیا تھا میری منت پوری ہو گئی آپ پہ چلے جاؤ گیاں ایک بار نہیں دس بار گیا پھر کوئی نے پوچھا ہے میں بھی گیا تھا کوئی بھگوان ہو گئی نہیں سا میں دس بار ہویا میری منت پوری نہیں ہو گئی بھگوان سے پوچھا کسی کی منت پوری کر رہا ہے کسی کی نہیں کر رہا کارن کیا ہے منت تو سب کی پوری کر دوں میرے دکان میں کھا جانا بڑا ہے جو چاہے وہ دے دوں پر جن کو جو مال لگے وہی دوں نہیں تکلیم دے کوئی مال لگ سب کی تاشیر ایک جیسی تھوڑی ہی کیا سب کا ایسا تھوڑی کہ سب کا شریر ایک جیسا ہے یہ بھی مال لوں یہ کوویڈ کے ٹیکے لگے تو کسی کو بکھار آیا نہیں کسی کو آیا نہیں شریر کے اوپر ہے شریر کے اوپر ہے کوئی نیمو کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے سب ایسا تھوڑی کہ کسی کو کہہ دیا کہ سب ایک کام کرنا ہے تو یہ مٹھائی کا مٹھائی کا پاتھ رہو سب کو ایک طرح سے مٹھائی رکھ دے مٹھائی رکھنے والا گیاں رکھتا رکھتا گیاں اور کسی نہا تیسا کر دیا اب اس نے کہا بھی میرے کو تاہدیش ہیں کہ سب کو ایک ایک رکھنا ہے نیکی تُو سب کو رکھ دے پر میرے کو مت رکھ کیوں کیا کاران ہے میں نہیں لوں گا تو کاران کیا ہے کیونکہ میرے کو شکر ہے اس لئے میں نہیں لوں گا سات دیپ نو خند میں صدگرو پھیکی ڈوڑ تاہ پر ہنسا نہ چڑے تو صدگرو کا کیا دو وہ تو دے رہا ہے بانٹ رہا ہے خلے ہست سے بانٹ رہا ہے پر کسی کا ہاتھ آ گیا ایسا بس میرے کو نیچی کیوں میں نہیں لوں گا میرے کو میٹھا بند ہے شکر ہے میرے کو دینے والے نے کی دیا تھا دے مکتہست سے دے پر ایسا تھوڑی کہ سب لے سکتے ہیں اس کا یہ کھا جانا ہے اب نہ کسی کو دیا ہے نہ کسی کو نہیں دیا ہے بس وہیں آ کر سوچ لے رہا چیئے کہ بھگوان اس لئے نہیں دے رہا ہے کہ یہ آگے جا کر دکھی ہو جائے گا کشت ہوگا اس لئے کوئی چیز نہیں دیتا ہے اور ہم وہ چیز مانگتے تیرے کو دے نہ پڑے تو دے جب جستی کرتے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لے گا تو کتھائے بھاگوان جیبے آتما دے یونی ویچار کرا کہ بھئی میرے کو دے کسی مہاتما کے پاؤں پکڑ لیے کوئی سنت تھے ان سے نبیدن کرا کہ بھئی میرے کود سنتان چھئے اس لئے کچھ دو تو ان مہاتما نے کہا ٹھیک ایک کام کرو ان نے اپنی جھولی میں سے پھل نکالا اور پھل نکال کر کہا کہ جاؤ یہ اپنی پتنی کو دے دینا وہ پھل لے کر گیا گھر گیا بڑا پرسند ہو گیا بہت پرسند ہوا کہ صاحب میرے کو اس پھل کو میں اپنی پتنی کو دوں گا پھل لے گیا اپنی پتنی کو دیا اس کی پتنی کا نام دھن لی تھا اس نے پھل لیا اور کہا کہ پھل پرشاد ہے کسی مہاتما نے دیا اور ایسا کہا ہے کہ اپنے سنتان پیدا ہوگی اس لئے اس پھل کو لے لے اب پھل لے تو لیا پتنی نے پر اس میں کچھ پریز تھے جس نے بھی دیا تھا اس کا کچھ نیم بتایا تھا کہ یہ نیم ہے اس لئے اس کا تھوڑا پریج کر لینا تو اس کو تیرے کو جو خل دے رہا ہوں اس کا پرشاد بھی تیرے کو ملے گا پریج بتایا اس میں یا دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر علاج کر دے دوئی کر دے گوڑی دوئی دیر آئے پر ایک چیز ہے اس میں آدمی دوئی بھی لے رہا ہے گولی بھی لے رہا ہے پر پریج نہیں کر رہا ہے اور سب سے زیادہ بڑی باتیں پریج ہیں اب کتھا بھئی ہے اس میں پریج تھا کہ بھئی نو مہینے تک کسی کے گھر نہیں جانا ہے سویم کے ہاتھ سے بھوجن بنانا ہے کوئی کے نیندانی چگلینی نہ کسی کے گھر جانا ساتوک بھوجن کرنا ہے اور بھگوان کے گنگان کرنا گھر میں بیٹ کر کے اب اس کو پریج ہے وہ کڑک لگا ہے اس زندلی نے پڑوس میں جا کر رائے لی کہ بھئی کیا کرنا چاہیے خل کھوں کے نہیں کھوں لوں کے نہیں لوں یہ میرے پتی نے کہیں گئے تھے ان کو کسی نے پرشاہ دیئے لوں کے نہیں لوں تو اس نے جو پریج بتایا ہے تو جو پڑوس میں تھا اس نے رائے دے دی انہیں کہ کیوں چکر میں پڑے کیوں خل کے چکر میں پڑے کیوں جنجٹ پڑے بڑیا سکھی ہے کوئی شریح ہے تیرے کو آگے پیچھے بڑیا ہے دونوں پتی پتنیوں آرام سے بھگوان کا بجن کرو اور مستر ہو کیوں چکر میں پڑھ رہے ہوں اب یہ کہیں گئے نہیں میرے پتی دے ہو گئے تیرے نے پھل لائے تو انہیں دیکھو جو سنت نے کی اس کی بات کو نہیں باڑی ہے بھاگو جی میں سا ہے کہ سنت نے کہا تے پھل کھا لے نال اور اس خل کی پرساس سے تیرے سنتان پیدا ہوگی اس نے وہ خل کھایا نہیں اور جب خل نہیں کھایا گائے کو ڈال دیا پڑوسی کی کینے سے وہ خل گائے کو ڈال دیا یہ ہوتا یہ ہی ہے شاستر کہتے ہیں نہیں ہم اس کی بات کم مانتے ہیں سنت کہتے ہیں کوئی گروہ کہتا ہے کوئی شاستر کہتا ہے اس کی بات ہم بہت کم مانتے ہیں سنسار کے لوگ کہتے ہیں وہ بات ماننے کے لئے تیار ہے دیکھو ہمارے ایسا نیم شاستر میں کہ سال میں بارہ مینہ میں چوئیس گیارس آتی ہے ان چوئیس گیارس کو منش کو کرنا چاہیے مینہ میں مینہ میں ایک مینہ میں دو ایک آدشی آتی ہے ایک شکل پکش کی ایک کرشن پکش کی مینہ میں مینہ میں چوئیس آئی ہے ان کو کرنا نیم مینہ تو اب یہ سب کیوں بنایاں مینہ کیا کاران تھے جو آدمی روز ان کھا رہا ہے بھوجن کر رہا ہے جا جو کھا رہا ہے اس لیے کہا گیا ہے بھئی مینہ میں دو دن مینہ میں دو دن انہاں پیٹ کے بھی تھوڑا آرام مڑے تھوڑی گیپ ہو جائے درد 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 جس کو دیکھو جو کھا رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے تو اپنے نیم بنا دیئے کہ بھی ایک کام کرو پندرہ دن سے روز چودہ دن سے روز کھا رہے تھے ایک دن ملکل بھوکے رہ جاؤں تو سب کو آرام ملے بھی دانت کو بھی جیوان کو بھی تھوڑا آرام ہو جائے گیپ ہو جائے تھوڑی سی تو ان نے منا کر دیا کہ سب میرے سو برتن نہیں ہوں میں بھوکا نہیں رہ سکتا ہوں جو شاستر کہہ رہا ہے کہ مینہ میں دو دن تھوڑا پریج کر لو تو ان نے منا کر دیا میرے سو بھوکا نہیں رہا ہے میں بھوکا نہیں نہیں سکتا ہوں میں بلکل میرے کو روٹی چیئے سے اب ڈاکٹر اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیور کھڑا ہو رہا ہے اب آپ کو سب بند کرنا پڑے گا آپ کو کیا بھوکا ہے یہ دھلی اور موں کی دار وہ ہی لینا پڑے گا تو ان نے ڈاکٹر کی بات مان لی ہے پر شاستر کی بات مان لی ہے کہ اس نے پڑوسی کی رائے مان لی ہے وہ خلگائے کو ڈال دیا اور جس سنت نے کہا تھا جس گروہ نے کہا تھا کہ یہ پھل ہے اس کو لے 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 پرشاد ہے پر اس نے اس چیچ کو نہیں مانی اس کا پرینام بھی اس کو وہ بنا پڑا ہے سنتکین گروہ کی وانی کو نہیں مانا اس کا پرینام بھی دھلی کو وہ بنا پڑا ہے کتھا ہے بھاگوت میں کہ وہی آتما دیو جس کی اچھا تھی کہ بھئی میرے سنتان ہو تو یوگ بھی ایسا لگا کہ اس کے یہاں پھر ہے جس دھنڈلی نے جس گائے کو خل ڈالا تھا اس گائے کہ ادھر سے بھی ایک بالک کا جنم ہوا جس کا نام گوکن رکھا اس دھنڈلی نے اپنی بین کا بچہ مانگوایا اس کا نام دھندوکاری رکھا آتما دیو ایک کی اچھا تھی پر بھی یہاں دو ہو گئے تھے اور اس کو بیشار ہو گیا تھا کہ اب میں سکھی ہو جاؤں گا اب بڑی ہاں کوئی چنتہ نہیں اب میرے ہاں دو بیٹا ہو جائے گا بہت پرسند ہو گیا جتنا بیٹا سے سکھ چاہتا تھا کہ اس سے سکھ ملے گا بیٹے سے سکھ نہیں ملا اتنا دکھی ہو گیا بات ہوئی ہے چاکو جیسا کام ہو رہا ہے دنڈلکاری سے پریشان ہو گیا باپ باپ کو گھر چھوڑنا پڑا دنڈلکاری کے کارے نہیں رہا گھر میں چھوڑ دیا گھر گو کرنے کے پاس میں گا گو کرنے رائے دی پتہ جی کیوں بھٹا کرے ہو کیا کرتا ہے کہ چکر بھی پڑے ہو پوری جنگی نکال دی تم نے اب ایک کام کرو یہ چھوڑو اور اب جو ہے بھگوان کا بجن کرو وہی آتما دیو برندہون میں گئے بھگوان کا بجن کرنے کے لیے اور وہی گروہ مل گئے جن نے اپھل دیا تھا اور ان گروہ نے اس سمائے کہا بیٹا اب تو تو سکھی ہو گیا میں نے سنائے تیرے دو پترہ ہو گئے اب تو پرسند ہے تو آتما دیو چرن میں گیر گیا اور کہا گروہ جی سکھی نہیں ہوا اُلٹا دکھی ہو گیا چو میرے کو گھر چھوڑنا پڑا سنتان کی پیچھے میں نے سوچا تھا سنتان سے سکھ ملے گا پر میں اُلٹا دکھی ہو گیا وہ چرن میں گیر گیا یہ تُم تو جانو گروہ جی گھٹے گھٹے کی میری نئی آवر بھی چھتے کی چانوں پروبو جی گھٹی گھٹی تھی میری نئی آمار بڑے بیچے گھٹی تھی میری نئی آمار بڑی مجدار ربو اس پار لگا دینا میری نئی آمار بڑی مجدار ربو اس پار لگا دینا میری نئی آمار بڑی مجدار ربو اس پار لگا دینا میری نئی آمار بڑی مجدار ربو اس پار لگا دینا اے تم تو جانوں پروبو جی گھٹ گھٹی تھی میری نئی آمار بڑی مجدار ربو اس پار لگا دینا میری نئی آمار بڑی مجدار ربو اس پار لگا دینا میری نئی آمار بڑی مجدار ربو اس پار لگا دینا مجھے مجھے کار ربوں اسے پار لگا دے گا مجھے مجھے کار ربوں اسے پار لگا دے گا مجھے لے ہائے'... مجھے اللہ، مجھے لے جات ، ربوں اس سے کھائے نہ طاقہ رکھ کر مجھے لے مجھختی ہافت یہ اچھ سے کھائے کہ مجھے لے ہائے 对با مجھے لے ہافت ہے منجھے لے مجھختی ہاس مجھے سکھتے ہی زمانوں کو ہلا گنا 2025 موسیقی 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 میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میرے نام ہے بہت پرانی تو بنے کی اس کی کہانی میری نام ہے بہت پرانی تو wi�ت پرانی mayor میری نام ہے بہت پرانí تو بنے کی اس کی کہانی میری مہا جبوں کا دن رہاں پربوں اسے پارے لگا دے رہاں میری نیہاں پڑی مجھے پارے پربوں اسے پارے لگا دے رہاں میری نیہاں پڑی مجھے پارے پربوں اسے پارے لگا دے رہاں پڑی ہے مجدار پربوئی سے پار لگا دینا پڑی ہے مجدار پربوئی سے پار لگا دینا پڑی ہے مجدار پربوئی سے پار لگا دینا ایک ناؤ مجدار میں ہسی تو اس نے کہا جس گروہ نے جو پھل دیا تھا اس نے کہا تم سکھی ہوگئے ہوگئے پر وہ گروہ کے پاس میں گیا گروہ اور سکھی نہیں ہوا اور اُلٹا دکھی ہوگی ہے جس سے ہم چاہتے کہ اس سے سکھ ملے ہم سنسار میں سکھ کو ڈھونتے کہ اس چیز سے سکھ ملے گا پھر سکھ نہیں ملتا ہے آدمی جیتنا سکھ کو ڈھونتے جاتا ہے سکھ کبھی ہاتھ نہیں آیا جب بھی ہاتھ آیا دکھ ہی ہاتھ آیا خوب تلاس کریں آدمی کہ اس سے سکھ مل جائے اس سے سکھ مل جائے سکھ کامل آدمی دکھی ہو رہا ہے ہر اس کی سوچ ہے بھئی اس سے سکھ ملے نہیں مل سکھ کو ڈھون رہا ہے آدمی کہاں سے ملے گا سکھ کی دست ملے گا کوئی بچے میں سکھ ڈھون رہا ہے کوئی پتنی میں سکھ ڈھون رہا ہے کوئی مکان میں کوئی دھن میں کوئی گاڑی میں کوئی بنگلہ میں سوچ رہا ہے اس سے سکھ ملے سکھ ملے پس سکھ نہیں مل رہا ہے سکھ اگر ہے تو بھگوان کی شرن میں ہے اگر سکھ ڈھونڈا ہے کسی نے تو سکھ ہے تو بھگوان کی شرن میں سکھ ہے نیتو آدمی نے سب دیکھ لیا سب دھول بٹک لیا آدمی سارے سنسار میں گھوم کر کے آگیا کہ اس سے سکھ ملے اس سے سکھ ملے پراکھر میں پراست ہو گیا اور کے دیا سکھ نہیں مل رہا ہے جاں جائے وہ دکھ ہی دکھ مل رہا ہے جدھر جائے آدمی نے سکھ ملے گا آدمی نے سکھ ملے گا آدمی نے سنتان ہو جائے کہ سکھی ہو جاؤں گا سکھی نہیں وہ اولٹا دکھی ہو گیا گھورا گیا آدمی گھر چھوڑنا پڑا گا گوکرن نے رائے دے کہ پیتا جیے کام کرو ابھی تک جیون نیوج نکال لیا تم نے اب بھگوان کی بھکتی کر لو اس لئے برندہ بن گیا گوکرن نے بھی اپنے بھائی کو سمجھا ہے دمدیوکاری کو نہیں سمجھا تو گوکرن بہت سمجھدار تھا دیکھو سنت بھکت تھا سیوہ بھاوی تھا اس نے بچار کر لیا کہ اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں کے لئے نکل گئے گوکرن بھی تیر سیاترہ کے لئے گئے نہیں وہ لے کسی سے بھی چلے گئے اب ماں کے لئے گئی گھر میں وہی دندھوکاری اسی ماں کو پیٹ رہا ہے کوٹ رہا ہے جگڑا ہو رہا ہے کلیش ہو رہا ہے ماں رو رہی ہے اور دندھوکاری نے جو بھی تھا سب برباد کر دیا اس سمیں ماں بھی دکھی ہے کیا کرے اب کرے کیا کی بیج مانی بویا تھا جو بھل کھانا تھا وہ گائے کو ڈال دیا اور بین کا بچہ مانگایا بویا اسی نے تھا اب یہ اچھا کرے کیا میرے کو بویا پیڑ بھول کا اور اچھا کرے کی کہ آم ملنا چیز تو آم کہاں سے ملے گا اب دیکھو گو کرنہ بھی چلا گیا پیتازی بھی چلے گیا دندھوکاری ہے دندھوکاری ہے دونوں میں روز جھگڑا ہو روز کلیش ہو ایک دن ماں آتاش ہو گئی اور رات کو گھر سے نکل کر کے کسی کوئی جا کر کے اپنی جی و لیلا ختم کر لی یہی دندھوکاری ہے سب بیج باج کر کے سب ختم ہو گیا اور سنگت گلت ہو گئی چوروں کے ساتھ سنگت پڑ گئی ایک دن چوروں کے سردان نے اس کو پکڑا بہت بڑی جگہ چوری کری دیکھا انہیں کہ بھئی یہ دندھوکاری اگر پولیس کے ہاتھ آ جائے گا تو یہ ہمارا بھی نام بتا دے گا تو اس دندھوکاری کو ختم کر رہا نہیں مرا تو جمین میں کھنٹا کھوٹ کر کے گاڑ دیا اس میں گو کرن تیر تھے یاترہ پر تھے اور ان کو معلوم پڑا کہ بھئی پتا جی نے شریع چھوڑ دیا ماں نے شریع چھوڑ دیا بھائی نے بھی شریع چھوڑ دیا تو گو کرن نے اپنے ماتا پتار اور بھائی کے لیے پنددان کرا ترپن کرا شاد کرا اور اس کے بعد تیر تھیاترہ پوری کر کے وہی گو کرن جب اسی گاؤں میں آیا اور جب رات رکا اسی رات کو وہی دندوکاری ہے اسی نے اپنے بھائی سے کہا میرا ادھار کرو میری مبتی کرو کون ہے تو میں تمہارا بھائی دندوکاری ہے تو میں نے تو گیا جی گیا تھا اور وہاں سب کچھ کرا ہے تو دندوکاری نے کیا کہا تم ایک بار بھی نہیں ہجار بار بھی اگر گیا جی جاؤ کیا کہ رائے دندوکاری ہے ایک بار نہیں ہجار بار بھی گیا جی جاؤ تو بھی میرا ادھار ہونے والا نہیں ہے دیکھو جیسے کوئی آدمی کوئی گاؤں میں چلا جاتا اور کوئی کہے کہ بھائی فلانا آدمی کہا ان کوئی نہیں کہے دیا کہ گیا ہمارے بھارت دیش میں ایک جگہ ایسی ہے یہاں منوشے نہیں جاتا ہے منوشے کو نہیں کہا کہ گیا بھارت بھومی میں ایک جگہ ایسی جس کا نام ہے گیا ہے اس جگہ کا نام گیا وہ جگہ ایسی ہے جو کبھی نہیں گیا وہ وہاں جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ سب چلے جائے گی یہ بھی سن لینا اٹک بھی جاتے ہیں اور اٹک کے اس کو ادوگتی کہتے ہیں جو اٹک گیا ہے جو جانا تھا جس مقام پہ رکھا سمسار میں ایک دن جانا ہے اور یہ بات سب کو یاد ہے کوئی ایسی کو ہم آج آپ کو نئی بات نہیں بتا رہے جانا سب کو ہے جانا سب کو ہے مہلوں سے امیر گے کٹیا سے فقیر گے ایسا بھی نہیں کیونکہ پیشہ وڑا نہیں جائے گا پیشہ وڑے بھی جائے گا گریب بھی جائے گا جوپڑی میرے وہ بھی جائے گا بنگلے میرے وہ بھی جائے گا مورخ بھی جائے گا تو بدوان بھی جائے گا راجہ بھی جائے گا تو رنگ بھی جائے گا جائیں گے سب جن نے بھی جنم لیا ہے جن نے بھی جنم لیا ہے ان کا مرن نشچت ہے جن کا بھی مرن ہوا ہے ان کا جنم بھی نشچت ہے میلوں سے امیر گئے کٹیاں سے فقیر گئے داداؤں کے دادا گئے شیروں کے شیر گئے گئے سو گئے بچے سو بیار گئے مدی پردیس میں رہتے ہیں نہیں ایک پرانت ہمارے ہیں جس کا نام بیار ہے جسے راجستان نے مدی پردیسے مہاراشتری کرنا تھا بیار ایک راجی ہے جائیں گے سب پر جو بچیں گے نہیں یہ کہاں جائیں گے بیار اب آپ کو ایک شنکا ہو جائیں گے کہ سب بچیں گے بھی سہی کیا ایک دیماغ بھی بھی کول کو کھایا چبایا آپ روٹی کا کول چلا گیا ہے اور کوئی کوئی چیز ایسی رہتی ہے کہ وہ اٹک جاتی ہے کرو اپنا نو بھو کوئی چیز آپ بوجن کرتے ہو اس کے بعد کوئی چیز ایسی ہوتی کہ اٹک جاتی ہے آپ نے وہی موہ دھو لیا کلا کر لیا پھر بھی نہیں نکلی ددددس بہر کلا کر لیا پھر بھی نہیں جا رہی ہے کوئی دھنا ہے کوئی جیرہ ہے کوئی رعی ہے نہیں نکل رہی ہے اٹکے کہ نہیں اٹکے آپ نے دددد بار پھلنا کر لیا پھر بھی نہیں نکڑ رہی پھر کیا کروں گے آپ پھر یا تو کوئی اگربتی کا تینکہ اٹھا گئے کوئی ایسا کچھ کروں گے اور اس سے وہ نکال لوں گے یہ کتھائیں کیا ہیں بھاگوچی کیا ہیں یہ تینکہ ہے جو فسے ان کو نکڑے جو اپنے کتھا سنتے ہیں کیا ہے بھاگوچی رامائے نے اپنے اتھارا پران بنائے کیوں بنائے تیرث بنائے کیوں بنائے چار دھام بنائے کیوں بنائے جو فسے ان کو نکال لائے اور ایسے سے فسے ہیں کہ ان کو کتے بار گنگا جی ناوالا پھر بھی نہیں نکڑے بھائی بھاگوچی کے ماتمے میں کیا ہے کہ جس آدمی کو گیا جی لے گئے اور گیا جی جانے کے بات بھی وہ کہی رہا ہے کہ میں نہیں نکڑا میں نکڑ ہی نہیں سکتا ہوں میں اتنا برا پھستا ہوں کہ میرے کو نکالنے کا کوئی دوسرا سادن بڑھا میں فس جکا ہوں چا کروگے اس لئے پھر پری��اس کر رہے اس کو نکالنے کا پریاض کر رہے کہ کیا ہوگا تو اس دھندوقاری نے اپنے بھائی سے کہ میرے مکتی کرو میرے کو مکت کرو میں برا پھست چکا ہوں تب کہا گیا ہے اسی گو کرنا نہیں جب رائلی لوگوں سے کہ بھئی اس کا اطاڑ کیسے ہوگا تو کہا گیا ہے کسی دیکھا ہی کئی رہا ہے گنگا جی چلے جاؤ کوئی ناری دوار کی کہا ہی کہا کی کہہ رہا ہے کوئی کیا بات بتا رہا ہے کوئی کہ گیتہ اپاٹ کرلو کوئی سرہاد دکی کہہ رہا ہے ترپند کی کہہ رہا ہے پر وہ کہہ کہ یہ تو سب ہو چکا ہے پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں جان رہا ہے تو کتھا ایسی ہے گو کرنا نے پھر بھگوان سوری نان سے پوچھا میرے بھائی کا ادھار کیسے ہوگا کیسے مکت ہوگا پھر سوری نان نے کرائے دیتی کہ ایک کام کرو تمہارے بھائی کا اگر ادھار کرنا ہے ایک کام کرو کیسے ادھار ہوگا اس کا اگر مکت کرنا چاہتے ہو تو شیمت بھاگوات کتھا کرا لو جس سے کی دندکاری مکت ہو جائے گا یہ سوری نان بھگوان نے کی گو کرنے نے کہا کہ ٹھیک ہے بھاگوات کتھا کریں وہی دندکاری جس کو پہلے خوب کہا تھا کہ بھائی بھگوان کی کتھا ہو رہی ہے بیڑ جا سن لے سن لے جس نے جندے جی نہیں سنی اس نے مرنے کے بعد بانس میں بیٹھ کر کے سنی ہے یہ کان کھول کر کے سن لے اور بعد ڈائیریم میں بھی نوٹ کر لے کہ سننا تو بہت جروری وہ سننا پڑے گی سننا تو پڑے گی نیا اگر نی سنو گے کوئی قیدے کے ساتھ میں نی سنو نی سنو گے نیا نی سنو گے تو اوپر سننا پڑے گی یا تو آرام سے بیٹھے ہو کوئی پرتی بننی ہے کب آرے ہو کب بیٹھرے ہو کب جا رہے ہو بوٹھرے ہو بیٹھرے ہو پانی پیرے ہو سنتے سنتے سو بھی جاؤ تو کوئی پرتی بننی ہے سو بھی جاؤ نہیں تو کوئی تکلیب نہیں یہ دو چیز بھگنے ڈالے کتھا میں ایک تو نیند اور ایک من اور نیند بھی دیکھو کیا ہے نیند بھی دیکھو کیا ہے کہ اگر گھر میں آپ سو نے کوئی تھوڑا سا ٹی وی چالو کر دے تو آپ ٹی وی جس نے چالو کری اس کے اوپر چلانے لگ جاتے ہیں میری نیند خراب کر دی بڑیا نیند آ رہی تھی ٹی وی چالو کر دی موبائل چالو کر دیا نیند خراب ہو گئی کتھا میں ایک ایسی سبشہ ہے کہ بڑے بڑے بومڑا باجے نہیں اس کے بعد بھی نیند آئے بڑیا ان میں کوئی رکاوٹ نہیں حساب کے یہ بند کرو کہ میری نیند کڑا ہو گئی کئی باتوں لوگ ایسے سو جاتے ہیں اور پھر بات میں کہتے بھی ہیں کیا معلوم کتھا میں بہت نیند آتی ہے تو لوگوں سے کہتے بھی کہ سو جائے کوئی تکلیب نہیں نیند بھی آئے نہیں تو سو جانا چھے یہ بہانہ نہیں بنانا چھے کہ سب میں کتھا میں جاؤ سو جاؤ کتھا تو کان سے جا رہی ہے کان سے جا رہی ہے کان سے جا رہی ہے سو بھی جاؤ گے تو کوئی فرق تھوڑی پڑے گا ارے جو برات بس جو برات میں گئی ہے رات بھر پورے براتی ناچے کودے پوری رات ہو گئی برات میں جب صبح آئی تو جتنے بھی براتی تھے سب سو گئے بس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے سب سو رہے اور کسی نے کہہ سب سو رہے پیجے سون دو پوری جتنے بھی برات میں چالیس پچاس آدمی تھے سب سو گئے اب درائیور سو جائے تو بشار کرو براتی سب سو گئے بس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کوئی سن کی سب سو رہا سون دو کوئی تقلیف نہیں میرے کو ڈائیور نہیں سونا چاہی ڈائیور اگر سو گیا تو پھر بس مقام پہ نہیں جائے گا ڈائیور اگر سو جائے آگر سو جائے آئیو ہاتھ آقا رسل ملی راہ موسیقی آئیو ہاتھ آقا رسل ملی راہ موسیقی آئیو موسیقی موسیقی برندرآ بن سی آیوں ساوریوں گھرے آیوں یمنا کو جللالا 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 برندرآ بن سی آیوں یمنا کو جللالا ساوریوں گھرے آیوں یمنا کو جللالا ساوریوں گھرے آیوں یمنا کو جللالا موسیقی 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 اس لیے پھر نارا جی کے پورو جنمہ کی اتیاز کو سن کر کے وید ویازی نے پھر یہی شیمت بھاگت قطعہ لگی ہے یہ نارا جی سے پورو جنمہ کا گیان لیا ہے نارا جی نے کہا ہے میں تو داسی پتر تھا میری ماں تک سیٹ کے یہاں برطن ماننے کا کام کرتی تھی وہاں جاتی تھی پر میرے اوپر اتنا پرباہ ہو گیا کہ جس سیٹ کے یہاں کچھ سنت مہاتمہ ٹھیرتے چوماسہ کرنے کے لیے میں اپنی ماں کے سان جاتا تھا چھوٹا سا بچہ تھا ماں کے سان جاتا تھا ماں اپنے کام میں بیست ہو جاتی وہ سنت مہاتمہ جب ایسی کتھا کہتے تھے میں بیٹھ جاتا تھا ان کے پاس میں بیٹھ کر کے میں کتھا سنتا تھا ستسنگ کرتا تھا وہ رس کی روج رس میرے اندر اترتا اس رس نے ایک نیسہ کرا کہ میرے کو آتن رس سے نہیں اس رسک بیاری سے سمپرک کرا دیا وہ رس جس سے رسک بیاری سے میرا سمپرک ہو گیا میں روچ ماں تو کام میں لگ جاتی میں بیٹھا رہتا ستسنگ کرتا تھا سادو سنت مہاتمہ کی سیوا کرتا ستسنگ کرتا وہ ستسنگ سنتے سنتے ایک دن ایسائی ہو گیا وہ چار مہینہ ویعتید کر کے جانے لگے میری بھی اچھا ہوئی کہ میں بھی جاؤں تب کہا انہیں بیٹھا ہی کہاں جائے تو بچہ ہے اس لئے اُن مہاتمہ نے میرے کو اوم نمو بھگوٹی واس دے گا یہ مہا منتر دیا رہا کہ اس کا جاپ کرنا اس کا جاپ کرنا جاپ کرتا رہا میری ماں برد تھی میرے کوئیسا لگتا تھا میری ماں گر نہیں رہت میں ستنت ہوں میں اور بھکتی کروں گا یوگ ایسا لگا ماں کو سرپنے کاٹا مرتی ہو گئی یہی نارا جی بڑے پرسند ہو گئے اس صبح بھکتی کریں گا بھگوان پرسند وہ نے کہا بیٹھا بیٹھا ابھی تو میرا درشن نہیں کرسکے اگلے جنم میں تو میرے کو شاکشہ دیکھ سکے گا سیوی گریہ کا درشن کرے گا یہی نارا جی اگلے جنم ہوا درشن نارد بنے ساری دھرتی پر بھرمن کرنے والے نارد دیکھو کیا کتنی بڑی بات ہے نارد یعنی جو جس کی بات کوئی رد نہ کرے اس کا نام ہے نارد دیکھو یہ لوگوں نے نارد جی کو ایسا سمجھا ہے کہ جیسے کوئی گھر گھر لڑی کرا ہے یگڑا کرا ہے ایسے لوگوں نے اس لیے ایسا ایسا کر دیا کہ بھئی یہ نارد جی تے نام بھی انہی لوگوں کا رکھا لوگوں جیدہ تر جو ایسا کوئی کرے نہیں لڑی یگڑا کرا دے ادھر کان پوٹ دے وہ گے بھی سے کہ وہ تو نارد اس کی بات میں کیا ہے تو نارد جی ایسے تھے دیو رشی تھے ایک گھڑی سے زیادہ رکھتے نہیں تھے وہ دن بھر چلنے کا ہی کام تھا نارد نارد کرتے ہی رہتے تھے ہاتھ میں کرتال رہتے بجاتے مست رہتے تھے نارد نارد کرتے رہتے تھے ایسا کوئی تو ایسا لڑایا جھڑایا کہ یہ کرا کوئی کچھ نہیں کرا یہ کتھا بھائی بان لو لڑایا بھی سے تو انہیں کتھا سن رہے ہیں کس کی دینے یہ کتھا نارد جی کی دینے جو سن رہے ہیں جو شی جی کے بیتر بھری تھی وہ کس نے نکالی نارد جی نارد جی ایک دن نارد جی گمتے گمتے ہیں کیلاش پروت پہ گئے اور جب کیلاش پروت پہ گئے تو وہاں ایسا یوگ لگا کہ بھگوان مہاکال بولے نہ تھے نہیں کئی باہر گئے تھے ماں بھگوٹی پاروٹی جی تھی تو نارد جی پروتی جی دیکھا وہی نارد جی آئے تو بڑا عدس اتکار کرا بٹھایا آسان دیا باتچیت ہونے لگی انہیں بھگوان کے بارے میں پوچھا نہیں بھگوان تو بھی کئی باہر گئے باتچیت کرتے کرتے نارد جی نے کیونکہ سنبند نارد جی نے کریا تھا پروتی جی کا تو انہیں حالچار پوچھا بیٹی کو اس سے تکلیف تو دیا دیکھے بہت بڑی آئے اچھی کوئی تکلیف نہیں اچھی جگہ آگئی کوئی کشٹن نہیں ہے نارد جی نے بات کرتے کرتے پوچھ لیا پروتی ایک بات پوچھو دیکھے کہ بولو یہ سیو جی جو ہے ان کے گلے میں مونڈ کی مالا کیوں پیرتے ہیں نارد جی نے پوچھا پروتی سے کہ مونڈ کی مالا کیوں پیرتے ہیں پروتی جی نے کہا کہ میرے کو نہیں معلوم کیوں پیرتے ہیں تو تُو نے پوچھائی کیوں نہیں ابھی تک کہ گلے میں مونڈ کی مالا کیوں دارن کرتے ہیں پارواتی جی نے کہا کبھی کوئی سونے کی چین ہو ہار ہو تو پوچھو کہ سب کام بڑھنے کی کتے توڑھنے کی ہے کتے کی آئے میری بیچھائے بڑھنے کی دیجائن اچھی لگے اب مونڈ کی مالا کی بارم کیا پوچھو کوئی نہ تک تلسی کی مالا کی بارم پوچھی کرنا ہمیں پیرے تو بھئی مونڈ کی مالا پیر ہے تو پیر ہے پوچھنا تو تھا نہیں کیوں ایسا میں نے سنائے کہ وہ مونڈ کی مالا گلے میں سے نکالتے ہیں نہیں ہاں نہیں نکالتے ہیں دن رات پہنے پہنے تو پھر پوچھا کیوں نہیں تنے میں نے نہیں پوچھا تو نارا جی نے کہا دیکھ پارواتی کبھی ایسا سمائے آئے تو پوچھ لینا کبھی سبھی کہ یہ آپ گلے میں مونڈ کی مالا کیوں دھارن کرتے ہو کیا کارڑ ہے کوئی کہے دیکھے سر پہ اس لیے یہ گلے میں کہ انہیں ویش کا پان کرا اس لیے وہ گلے میں سر پہ شمشان بیٹھتے اس لیے انہیں بس میں لگئی ہے پر مونڈ کی مال کیوں پیرے شیئی پارواتی سکھا کہ پوچھنا پارواتی کے بھی دیماغ میں وہ باد گھر کر گئی کہ واسطہ میں مونڈ کی مالا کیوں پیرے شیئی اور میں نے پوچھا بھی نہیں ابھی تک اور اس مالا کو کبھی نکالے بھی نہیں تو آج ہی پوچھنا شام کو اس مالا کے بارے میں پارواتی کے مند میں بات آگئی کہ نارد جی تو کیک کر کے چلے گئے ان کے مند میں بات بیٹھ گئی کہ پوچھنا چیئی کہ بھئی کیوں پینتے کیا کارا نہیں اور آج ہی پوچھوں گی اس کے بارے میں تو بھگوان شیو جی آئے شام کو پارواتی جی نے بڑیا ان کو پرم سے بھوجن بھوجن کرائے اور پھر پوچھی سوامی جی ایک بات پوچھو نہیں کہ بولو آپ کو یہ گلے میں مونڈ کی مال کیوں دھارن کرتے ہو تو شیو جی نے کہا پارواتی تو سب کے بارے میں پوچھ لے اور یہ میں جو گلے میں مونڈ کی مالا پیرو دھارن کرن اس کے بارے میں مت پوچھ تو ایسا کیا ہے اس میں بس اس کے بارے مت پوچھ پارواتی کو اور جدگیاس ہو گئی اور اچھا کی کہ نہیں اب تو پکڑ کر لی تو پوچھنا پڑے گا بار بار کی نہیں بتاؤ آپ کیوں پہنتے ہو کیا کاران ہے آخر مونڈ کی مالا ہے پیروتے ہیں اور یہ مونڈ ہے کس کے کیوں دھارن کرتے ہیں آپ بار بار شیو جی سے کہ بار بار کی تو کاشیو جی نے دیکھ تو پوچھ رہی ہے تو بتا دو یہ مونڈ کی مال میں اس لیے دھارن کرتا ہوں کہ جتنی بار بھی تُو نے شریر چھوڑا یعنی جتنی بار بھی تُو مری اتنی بار تیرے مستق کاٹ کر کے میں نے گلے میں دھارن کر لی پارواتی جی نے کہا سوامی جی یہ بھی بات گجب کی میں اتنی بار مر گئی کہ تمہارے گلے میں مالا بن گئی اور آپ ایک بار بھی نہیں مرے یہ بھی سوچے دیکھی بات ہے میں نے شریر چھوڑ دیا کہ میری ایک سو آٹھ گڑے میں مالا بڑھ دیں آپ کی گڑے میں جتنی بار شریر چھوڑا میں نے مالا بڑھ دیں اور آپ تو کیا کارن ہے بھئی کارن کی ہے کیا آپ نے شریر نہیں چھوڑا شیو جی نے کہا پارواتی کارن کوشنی ہے میں نے امر کتھا سنی ہے اس لیے اس کا پربھاو ہے میرے پاس پارواتی جی نکی سوامی جی جب آپ نے جو کتھا سنی ہے وہ کتھا آپ کے پاس ہے تو پھر آپ بھی میرے کو سنا دوتے جنجٹ قتم ہو جائے مرنے مل میری بھی اچھا ہے سناو شیو جی نے کہا پارواتی تو سننی سکے گی نہیں آپ تو سناو میری اچھا ہے میں سنوں گی سنے گی ہاں سنوں گی ٹھیک ہے چلے ایک کام کر جگہ دیکھی اچھی جگہ کہ کان کتھا سنائے کوئی اگنا نہیں آئے کوئی آواز نہیں آئے سنسان جگے جو آج لاکھوں لوگ امرنات جاتے ہیں وہیں بھگوان شیو جی نے پارواتی جی کو لے جا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ سن لے گئے سنانے اور سنانے کے لئے لے گئے تو دیکھا کہ دیکھ پارواتی جی کو بٹھایا آسن لگایا بھگوان شیو جی نے جب گئے نہیں تو وہاں جتنے بھی جیو چرہ چلتے سب بھاگ ہے اور جس وٹ ورکش کی نیچے بھگوان شیو جی بیٹھے اور پارواتی جی کو کتھا سنا رہے تھے وہیں ایک توتہ نے ایک توتہ اور مینا تھے جوڑا تھا ایک اس وٹ ورکش کی کوچر تھی اس میں اس نے بچے دیئے تھے انڈے دیئے تھے اور وہ جیسی بھگوان شیو جی نے اپنا ڈمرو بجایا سب پشو پکشو بھاگ گئے وہ بچے رہے گئے پنکھ نہیں آئے تو اڑھنے ہی پائے وہ سب بھاگ گئے اب اس میں دیکھو شیو جی کتھا سنانے لگے کتھا سنانے لگے تو پارواتی جی سے کہا ہے کہ دیکھ کتھا سن رہی ہے تو میں تو آنکھ بند کر کے تیرے کو سناؤں گا اب تو سنے اس کا میرے کو پرمان چیئے کہ تُو سن رہی کی نہیں سن رہی ہے ٹھیک ہے کیا پرمان چیئے انہیں کہ تُو اوم اوم بولتی جائے میں سمجھ جاؤں گا کہ کتھا سن رہی ہے اب بھگوان شیو جی کتھا سنانے لگے پارواتی جی اوم اوم بولنے لگی تھوڑی دیر ہوئی اور آپ کو کارنی کی نیند آئی جاتی ہے اب جب پارواتی جی سو گئی تو اپن کبھی سو بھی جائے تو اپن کون سے کھیت کی مولی ہے شیو جی کی پتنی سو گئی کتھا سنتے سنتے ماں دے ہو اور نین لگی وہ جو اوم شبت جو تھا وہ جو بول رہی تھی پارواتی کو کہا تھا کہ تُو بولنا وہ اوم شبت پارواتی کا بند ہوا وہ جو کوچار میں جو بچہ تھا اس نے اوم شروع کر دیا اب دیکھو کتھا کس کو سننی تھی اور کون سن گیا سننا کس کو تھی سن کون رہا وہ بس بیٹھے بیٹھے اوم اوم بولتا گیا یہ تو کتھا وہ ہوئی پوری اور اس کی ایک دم جبکہ کھلی پارواتی گھب رہی وہ جیسے ہی گھبرانی اور ایک دم کہا سوامجین میرے کو یاد نہیں رہا اور میرے کو نیند آگئی کتھا تو سب نکل گئی نہیں سنی آگئی میرے کو پتا نہیں چلا میں تو سو گئی تو شیو جی نے کہ پھر اوم اوم کون بول رہا تھا یہ اپنے دو کے بچ تیسرا کون تھا جیسے ہی بھگوان شیو جی نے دیکھا وہ جو بچہ تھا سات دن میں اس کے پنک آگئے تھا اور جو اڑان بری اسے تھے اور بھگوان پیچھے شیو جی ہو گئے اس کے مارنے کے لئے کہ اس نے سنی کیوں کہا تھا اور بھگوان شیو جی اس کے پیچھے ہو گئے وہ توتہ اڑتا 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 گیا یہی سمیہ پراشاسترم سرسوتی ندی کے کینارے یہی ویدویاز جی کی پتنی ان کے شام کا سمیہ تھا پکشی اڑتا اڑتا گیا اور ویدویاز جی کی پتنی اسے باہر بیٹھی تھی بھگاسی لی بھگاسی لینے میں وہ بچہ جو تھا توتے کا وہ موکھ میں گھوسا وہ سیدھا ان کے گرب میں جا کر کے ٹک گیا اب شیو جی ترشو لے کر کے ماننے کے لئے گئے کہ اس کو ختم کرنا ہے ویدویاز جی نے کو معلوم پڑا ہے کہاں جا رہا ہے کیوں دوڑ رہے ہو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہیں کی چور ہے چور کیا کرا چور نے چوری کری تو ویدویاز جی نے کہا تمہارے گھر میں ایک ہے جو چوری کرے کیا چورے تمہارے ہیں کوئی سمان بھی تو نہیں کیا چورے سمچان میں رہتے ہو وہ چور کیا کرے چوری کیا کرے تو دیکھا اس نے بینے کتھا گئی اور اس نے چپکے سے کتھا سنی تو ویدویاز جی نے کہاں سمجھایا اس بھگوان شیو جی کو کہ اس نے سنی ہے وہ کسی کو سنائے گا تو بھلا کرے گا کسی کا بھی کیوں اس کے پیچھے لگی وہ شیو جی کو واپس کرا وہی جو ویاز جی کی پتنی کے گرب میں جو توتے کا بچہ گیا تھا اسی نے جنم لیا ہے اور وہی شک دیو نام سے وکھیات ہوئے ہیں یہی بھاگوت کا تھا اسی لئے راجہ پرکشت کو سڑے ہی ہوتے ہیں شک یعنی توتا ہوتا ہے شک یعنی توتا ایسے نارہ جی نے کسی کو لڑایا نہیں ان کو معلوم تھا کہ کہاں لڑائی ہوگی کہاں سے کچھ نکڑے گا پر ہم نے کیا یہاں خوکٹ بات دی جو لڑائے جگرہ اس کا نام دی یہ نارہ ہے اس کی بات پر نہیں آنا یہ نارہ جی تیسا وہ تو دیکھو یہ یہ بھی اسے کلیوگ میں موبائل ہے نہیں موبائل یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں کی بات یہاں کی بات یہاں کی بات یہاں کی بات کہاں دنیا بات ہو جائے موبائل سے دیکھو یہاں کی بات نارہ جی چنتی تھے لوگ دکھی ہے اور وہ بھگوان کے پاس میں گئے کہ ان کا دکھ کے سدھو گھمتے گئے تھے نارہ 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 جی در جاؤ تو ایک ہی منتر تھا شیمان نارہ 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 چلتے گئے تھے ایسا کوئی لڑانے کا کام نہیں کرتا تو ان دیرشی نارہ نے اپنے پورو جن مجھلائ پہ کیہ کام نہیں اور نارہ جی نے چٹ چلو کی بھاگوات وہی چٹ چلو کی بھاگوات نارہ جی نے بیاضی کو سمی اور بیاض جی 일이 اسی چار جلو کے اٹھارہ آزار شلو کرے بھاگوات میں اٹھارہ آزار شلو کے بارہ سکن دے نارہ جی کی سوڑی ہے بیاد بیاضی نے سوڑی بیاضی نے سوڑی اس کو برنایا بھگوان گانیش جی نے جیس کو لکھئے ہیں وہ ویدویاض جی بولتے گئے اور بھگوان گانیش جی اس کو لکھتے گئے بھگوان گانیش جی نے لکھئے اور یہی یہی کثار وہی شک دیو جی نے راجہ پرکشت حسنہ پر نریش جس سے ایک گروہ کا اپمان ہو گیا تھا جس گروہ کو کھول کی مالا ڈال دی تھی گلے میں ان گروہ کی گلے میں مرا ہوا سر پر ڈال دیا شمیک مہاتمہ ان کا بیٹا سرنگی اس سمیہ تو مہاتمہ تو کچھ نہیں بولے پر ان کا پتر تھا اس نے ہاتھ میں جل لیا اور کہا راجن تم نے میرے پتا کے گلے میں مرا ہوا سر پر ڈالا پر میں تم کو شاب دیتا ہوں آج سے ساتھوے دن تمہیں تکشک ناکڑا سے اور مرتی ہو جائے وہی راجہ جو اس کو معلوم پڑا وہی راجہ سب کچھ چھوڑ کر کے اور گنگا کی کنارے ایسے سنتے سے مہاتمہ کی تلاس میں نکلا کہ جو میرے کو سات دن میں مقت کر دے ہجاروں مہاتمہ تھے پر بات ایک ہی تھی پرکشت کی کہ کون موق تو کرے گا کس کی شرن میں جانا چھئے اس لیے گیا اور گنگا کی کنارے پہنچا اور وہاں جا کر کہ اس نے شکدی جی کو دیکھ کر کے پرنام کر لیا یہ وندن ہے وہ گرو دیو چرن میں وندن ہے وندن ہے وہ گرو دیو چرن میں وندن ہے وندن ہے وہ گرو دیو چرن میں وندن ہے اس لیے گرو دیو چرن میں وندن ہے اس لیے گرو دیو چرن میں وندن ہے تُمی وندن ہے وہ گرو دیو چرن میں وندن ہے تُمی وندن ہے وہ برو دیو چرن میں وندن ہے تُمی وندن ہے وہ گرو دیو چرن میں وندن ہے میں نہیں روتی جو پش ہوتی یہ چاہے یہ جندگی کیسے گزرتی پر کنچن ہے وہ گھر دیو یا کھایا کنچن ہے پر کنچن ہے وہ گھر دیو یا کھایا کنچن ہے پر کنچن ہے وہ گھر دیو یا کھایا کنچن ہے پر کنچن ہے وہ گھر دیو یا کھایا کنچن ہے تمہیں ون میں مہے وہ برو دے چرل میں مہم مہم چھل میں مہم چھل میں مہم چھل میں مہم چھل میں مہم موسیقی 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 یہ میں نہیں روتی جو بش ہوتی چاہے یہ جندگی ایسے گزرتی 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 پر خنجھنی امر میں لکھایا تنچنیbu موسیقی نشطر جندگی پھر کی گزرتی موسیقی 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 بچے میرے کو کیا کرنا چاہیے وریانی شاہ کرتا لوگ ہتم اور گروہ کے پاس جا کر کے پوچھا جن لوگوں کی مرتیو سمی پا جائے ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پرشنہ گروہ نے اس کے پرشنہ کا اتر دیا ہے راجہ کو بٹھایا اور کہا راجن گھورائے مت سات دن تو بھوت ہے بہت ہے بہت سات دن تو بس بیٹھ اور بیٹھ کر کے سن لیں سات دن میں تو تیرے سب یہ گرنت ہے اور گرنت کیوں سنتے ہیں گرنت اس لیے سنتے ہیں کہ ہماری گرنتیاں کھول جائے اب ہم جو قطعہ سن کر کیا ہے بانس کی سات گٹھان یہ شریر کی بھی سات گٹھان ہے جسے بانس کی ایسے ہماری بھی ہے پیلی گٹھان ہے یہ گردند پیلی ہے دوسری یہ دونوں یہ گٹھان دوسری یہ بند آئے گرنتیوں میں جیو اور جب تک نہ سنے جب تک گرنتی کھولینے یہ دیکھو گردند کبے کونی کتی ہوگئی تیر یہ ہے نا یہ کمر پانچ گٹھنے چھے اور گٹھنے کے بعد پھر ایڈی وہ گئنی ساتھ یہ جیو بھی سات گرندیوں میں بندہ آئے وہ جب تک نہ سنے جب تک یہ گرندی نہ چھٹے اس لئے اپنے نیام مرنہ سن آدمی کو گیتہ پاٹ سنے جاتا ہے جو شریف چھوڑ رہا ہے اس کو گیتہ پاٹ سنے جاتا ہے کیوں سنے جاتا ہے کہ اس کی گرندیاں کھل جائے یہ بندہ نہیں رہے جاؤ اس لئے کہا اس سے گھبرائے مت بیٹھ یار بیٹھ کر کے پرکشت کو آسان لگو شکدیو منی نے کہا گھبرائے سات دن تو بہت سات دن تو گروہ کا شاہ پہ کیا کہے شکدیو منی گروہ کا سراپ اس لئے تیرے سات دن تک بٹھانا پڑے گا یہ تو اتنا پاور ہے کہ تیرے سیر پہ ہاتھ رکھ دوں تو تیرے کو بہو ساگر سے پار کرتا ایک ایک بس بٹھانا پڑے گا بٹھائے اس لئے سات دن تک پرکشت بیٹھا شکدیو منی راجہ پرکشت کو بھاگت قطعہ شوڑن گرا رہے ہیں وہی بھاگت آپ اور ہم جو ہے اس مہانگر اندور کی مہالکشمی نگر میں دادی مانکر راتھر ان کے دوارہ یہ آیت قطعہ ہے اس کا ہم اس قطعہ کا رسپان کریں گے جو آئیجک پریوار راتھر پریوار جنہ نے اس قطعہ کا آئیجن کر آیا ہے آپ اور ہم سب بیٹھ کر بیٹی گنگا میں ہاتھ دھوئیں ایسی بھاؤنا سے بھگوان سے پراتھ نہ کرو پرخو میں روج سمیہ سے آ کر اس قطعہ میں بیٹھوں اور روج قطعہ کا لا بنو ہے بھگوان میرے کو اتنی شکتی دینا ساتھ اتنی شکتی دینا کہ میں روج تیری قطعہ میں آؤں اور قطعہ سنتے سنتے پھر اتنی شکتی دینا کہ ایک ایک میں تیرے دوار پی آ جاؤں کہ وہ شکتی دے گا تنی بھگتی ہوگی بات ہوئی ہے بین حری کرپا ملی نہیں سنتا ماغ کا مہینہ ہے اور کل ماغ پرنی ما ہے اس کا لعب لہنا ہے کہ اسا نہ ہو بھاؤنا سے آج کی کتھا کا ورام دے رہے آج کی وانی کو ورام دے رہے آج کی کتھا بھگوان دار کا دیش کے سری چرہ میں سمر پی تھے کل پنا جو کتھا کا سمہ بارہ بجے آپ سبھی لوگ سادھ آم منتری تو ٹھیک بارہ بجے کتھا میں کتھا مندب میں بیٹھ کر کے اور بھگوان کی کتھا شووڑن کرنے کے لئے سبھی لوگ سادھ آم منتری تو بول ورند آون بی حری لال کی ج اچ تم کش ومش رام نار ش گرشن دام بود رام سد سد دیم بجے شی در آم آد موش دو پھتا نار شی جان کی نائک شری رام چند رم رجی جان کی نائک شری رام چند رم رجی رام چند بھگوان کی جن دا ون بی عری لال کی بھو پال کش بھگوان کی زوار کادیش بھگوان کی جم بار مدی بھگوان حر مہ دی بھگوان شری بھگوان کی بھگوان کی ہے عارتی بھگتو کو بھو سند سے ہے تار کی شری بھاگ بھگوان کی ہے عارتی بھاگ کو تار سے ہے تار رے جائے تار خور مرح مرح رائع رائع جع بھگوان جگ جت پھر مرح رائع 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 خور رائع سن یہ امرت رنسیے ھونٹی پنسیے پنچا پہنے رانا موشو تھی جتا نیرانا یہ امرت رنسیے ھونٹی پنسیے پنچا پہنے رانا تاوزو تھی جتا ہرے والا ہر کھاں یعنی ہر کیاں کیاں ہر کھاں ہر کھاں کیاں ہر جائیں ہر کھاں کیاں ہر کھاں ہر کھاں پہنگ عرصی ہر کھاں ہر کھاں کیاں ہر کھاں موسیقی 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 پکڑی کو بنانے والا یہ حضر مالی تکان تکرد زمینار تکانی والا پکڑی کو برائے والا سری رامی یری حر راما بند شام یری حر راما بند شام یری حر راما حق مہمہ کے آردی حق کو فوقا وسلم سے مار خیمت باب خدہ وانچی ہے ابان کان خیمت باب خدہ وانچی ہے ابان کان ملک کو باب خلقی استی حر 목 خیمت باب خداربی پکڑھٹہ وانچی ہے ابان کان بسم سار پہرا ملگین بار موسیقی